پاکستان میں نگران وزیراعظم کے لیے ایک انٹرسٹنگ نام سامنے آیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں سیاست کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ نسوار بیچ لے پھر کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے لیکن میری طرح کبھی کبھی جھوٹ بول لینا چاہیے پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس ملک میں تمام کام رشوت سے چلتے ہیں اور سب سے مزے کی لائن جو ان کی مشہور بھی وہ کہتے ہیں کہ ڈگری ڈگری ہوتی ہے اصلی ہو یا جالی ہو جو اسلام آباد میں ہیوی بائک پر بھی نظر آتے ہیں اسلام آباد کراچی بلوچستان اور مالٹا میں ان کی جائدادیں ہیں 21 کروڑ سے زائد کے اساسوں کے مالک ہیں نواب اسلم رئیسانی ان کا نام سامنے آیا ہے پاکستان کے نگران وزیراعظم کے لیے اور یہ نام پیش کیا ہے راجہ ریاض نے اور راجہ ریاض کی طرف سے اپوزیشن کی جانب سے یہ نام سامنے آیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ نگران وزیراعظم بنتے ہیں یا نہیں بنتے تہم وہ اپنے دلچسپ جملوں کی طرح ایک دلچسپ انسان ہیں